السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے بیان سے متعلق آج جنت میں عورتوں کی حالت سے متعلق ایک مختصر سا درس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن شریف میں سورة النبا میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكَوَاعِبَا اَتْرَابَا اور جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی نا وہ سب حسین اور جمیل ہوں گی خوبصورت ہوں گی یعنی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنی زندگی گزار کر جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اثر نو تخلیق فرمائے گا اور جنت میں جب داخل کرے گا تو وہ اپنے حسن و جمال کی پیک پر ہوں گی یعنی انسان دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے کوئی اتنا جمیل بھی ہو سکتا ہے اور سب ایک ہی عمر کی ہوں گی یعنی جوانی پہ ایک عروج پر ہوں گی ان میں کوئی بڑی نہیں ہوگی وہ کاسندحاقہ اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی اور جس میں کوئی نشا نہ ہوگا اور اس میں کوئی برائی نہ ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد انسان دیوانہ ہو جائے پاگل ہو جائے یا مو سے بدبو آئے یا جام پیتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا ہے شراب پیتے ہوئے لوگوں کے چہروں کے ایکسپریشنز کیسے متغیر ہوتے ہیں کہ جیسا پتہ نہیں کتنی کوئی غلیس چیز کا گھونٹ اتار رہے ہیں یعنی ان کی طبیعت بھی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے ان کا چہرہ بھی اس چیز کے تاثر کو بیان کرتا ہے لیکن پھر بھی بیتے ہیں جنت میں یہ معاملہ نہیں ہے وہاں تو اس جام سے مشکر عمبر کے خوشبو آئے گی اور جس پیالے میں یہ شراب دی جائے گی اس میں زنجبیل کی خوشبو ہوگی جس کو پینے کے بعد میدے تک خوشبو چلی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان دونوں چیزوں کو اللہ عز و جل نے ساتھ جو اکھٹھا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں نا شراب اور شباب وہ بڑے غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے گندے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی غلط تھوٹ پروسس دماغ میں آتا ہے جب بھی یہ دونوں الفاظ کوئی کٹھے استعمال کیا جاتا ہے لیکن جنت جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر چیز پاک ہے ہر چیز حیادار ہے اچھی ہے خوبصورت ہے اپنے درجہ کمال پر ہے اس لیے ان دونوں چیزوں کو ساتھ اکھٹا جو ذکر کیا تو اس کا بھی یہی ہے کہ یہاں پر تمہاری نظر میں یہ چیزیں معیوب ہیں کیونکہ حرام ہے کہ غیر عورت کو دیکھنا کسی پہ غلط نگاہ ڈالنا کسی کے ساتھ کو غلط عمل کرنا آنکھوں کا ہاتھوں کا ہر قسم کے زنا سے دور رہنے کا حکم ہے یعنی کہ نہ کروکا کہ نہیں قریب بھی نہ پھٹکو لا تقریب بھی قریب بھی نہیں آنا اور وہاں پر اللہ عز و جل جس کو جو عطا کرے گا وہ اس میں مست ہوگا اس کے باہر دیکھے گا نہیں وہ وہ حیاء ہے نہ عورت کسی کو دیکھے گی نہ مرد کسی کو دیکھے گا جو اس کو عطا ہوگا وہ اسی کی طرف نظر کرے گا اس لیے لوگ کہتے ہیں جی اگر دوسری ہوروں کی طرف وہ دیکھے گا یعنی کیسے دیکھے گا دوسرے بندے کی جنت میں جائے گا اس سے ملنے کے لیے تو ان مقامات پر ہوگا جہاں پر جنت میں بھی پردے کا احتمام ہے بھائی جنت کوئی اس طرح کی مخلوط نہیں ہے جس طرح ہالی وڈ کی آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے کہ جنت میں چلے گئے عورت مرد سب ساتھ پھر رہے ہیں ایک عجیب میلہ لگا ہوا ہے وہاں پر بھی جو ہے ڈانس ہو رہے ہیں یہ وہ ہالی وڈ والی جنت ہے جو ان کے تخیل میں ہے لیکن اللہ عز و جل نے جو جنت مسلمانوں کو بتائی ہے وہ جنت کیا ہے وہ جنت حیاء والی جنت ہے پاک جنت ہے وہاں پر اس قسم کے کسی خیال کا گزر نہیں ہے یہ اتنی تفصیل میں اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہنوں سے ہر قسم کے وسوسوں اور برے خیالات کو جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں جو جنت کو سمجھ نہیں پاتے وہ جو آپ کو ایک تصور دیتے ہیں جنت کا جنت کا صحیح تصور دے رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی